اے گائز بیلکم بیک ٹو اندھر ویڈیو گائز اس ویڈیو کے اندر نوکیا ایکس آر ٹوینٹی جو کہ انڈیا کی سیٹفیکٹن سائٹ کے اوپر لسٹ ہو چکا ہے انڈیا کے لیے انڈا گائز یہ فون آپ کو انڈیا کے اندر زلدی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی ڈیٹ وغیرہ بھی سامنے نکل کے آگئے انڈ گائز اس کا پرائزنگ کا بھی کچھ کچھ سپیکس ہیں جو باہر نکل کے آ چکے ہیں سو گائز سب سے پہلے اس فون کے اگر چپ سیٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو کمال کی بات یہ دیکھنے کو ملے گی کہ یہاں پہ آپ کو کولکم سناپ ڈیگن فور ایٹی کا چپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک 5G چپ سیٹ ہونے والا انڈ گائز یہ ایک 8 اینم بیسٹ والا چپ سیٹ ہونے والا 2 گیگا ہرٹ پہ آئے گا 64 آرٹی ٹیک ہوگا انڈرویڈ 11 پہ آئے گا انڈ سٹوک انڈرویڈ وغیرہ یہاں پہ ہونے والا ہے کولکم سناپ ڈیگن فور ایٹی سپیڈ آپ کو پروفارمنس اچھی دیکھنے کو ملے گی ایک پاور ایفیشنٹ والا پروسیسر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل چاہے گا یعنی آپ یہاں پہ فون کمال کا آپ کا ہونے والا ہے اچھی خاصی آپ اس کے 5G کے ساتھ آپ اپنا کام ہے جو اچھے ڈنگ سے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو 6GB RAM 8GB RAM 2 variant دیکھنے کو ملیں گے جو کی 128 and 256GB کے ساتھ آئیں گے hybrid sim slot دیکھنے کو ملے گا جہاں سے آپ guys یہاں پہ memory کو اور زیادہ extend ہے جو کر سکتے ہیں اس فون کے اندر display کی بات کریں تو guys جہاں پہ آپ کو 6.6 انچز کی ایک IPS LCD display دیکھنے کو ملے گی full HD کا ابھی کوئی no gases this کیا ہے and guys یہاں پہ ابھی تک IPS LCD کے بارے میں پتا چلا ہے پنچھول کے ساتھ آئے گی 16 ایم کالرز 395 پکسل سار پر انچز پی پی آئی یہ سب آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا gorilla glass 3 کی protection ہو کی and guys یہ فون کے اگر back کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو quad camera setup دیکھنے کو ملے گا 64 megapixel کا mean camera sensor 5 megapixel کا ultra wide camera sensor 2 megapixel کا آپ کو micro 2 megapixel کا depth camera sensor دیکھنے کو ملے گا front کی طرف بات کریں تو یہاں پہ آپ کو 16 megapixel کا camera دیکھنے کو ملے گا back کی طرف آپ 4k video shoot کر سکتے ہو but front کی طرف آپ یہاں پہ 30 pf پہ ہی videos کو shoot کر سکتے ہو ایک 8 ایم والا processor ہونے والا یہاں پہ 480 so power efficient والا processor ہے اسی کے ساتھ guys آپ کو 45 mh کی battery دیکھنے کو ملے گی and 18 vote کے fast charger کے ساتھ آپ کو یہ out of the box یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ guys آپ کو 5G کی connectivity دیکھنے کو ملے گی bluetooth 5G and guys basic sensor so جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سبھی کے سبھی جیسے light sensor zero side mounted fingerprint وغیرہ سبھی کچھ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا loud speakers audio jack 3.5 mm dual 5G wi-fi 5G all آپ کو یہاں پہ سبھی کے سبھی basic sensor ہیں جو اس phone کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں guys یہ phone آپ کو کب تک انڈیا کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے so guys according to می یہ آپ کو ستمبر تک دیکھنے کو مل سکتا ہے انڈیا کے اندر and guys اس کی pricing کے بات کریں تو یہ phone آپ کو پندرہ ہزار سے نیچے کے ہی دیکھنے کو ملے گا باقی guys اس کے بارے میں ابھی تک یہی ہے کہ یہ listed ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر میں نے آپ کو within proof یہاں پہ دکھا دیا ہے and guys اب دیکھنے والی بات ہے کہ کب تک اس کو confirm کرتی ہے نوکیا انڈیا کے لیے and guys اس کے بارے میں کب اور زیادہ leaks باہر نکل کے آتے ہیں and maybe ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو بہت ہی جلدی انڈیا کو دیکھنے کے اندر مل سکتا ہے ستمبر سے پہلے بھی maybe آپ کو ستمبر تک ہے جو دیکھنے کو مل ہی سکتا ہے یعنی 15 ستمبر تک آپ کو انڈیا کے اندر دیکھنے کو مل ہی جائے گا so guys اگر آپ نوکیا کے فین ہو and guys نوکیا سے پیار ویار کرتے ہو تھوڑا پو تو جائے ہندر نوالا نارا and guys جائے شیرام چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا till the next video میں